طوبے میں آٹے کا کوئی بہران نہیں ہے حکومتی وزیر نے آٹے بہران کی حقیقت تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا ہمیشہ کی طرح موجودہ بہران کا الزام بھی ماضی کی حکومتوں پر ڈال دیا وزیر اطلاعات کے پی کے شوکت یوسف زئی کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون اور این پی کے دور میں عوام کو چوکر کھلائی گئی ساتھی ساتھ نان بائیوں سے ہرتال کی کال واپس لینے کی اپیل بھی کر دی اندر آٹے کا کوئی بہران نہیں ہے پنجاب نے جو پابندی لگائی تھی وہ پابندی ختم ہو چکی ہے وہاں سے جو فائن آٹے کی ترسیل ہے وہ بھی شروع آج ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور کل تک ہمارے جو لوکل مارکیٹ ہے وہاں پہ آٹا آٹا کی جو دستیابی ہے وہ یقین ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پاس وافر مقدار میں گندم بھی موجود ہیں جو ہمارے نان بائی سٹویشن ہیں ہمارے بھائی ہیں انہوں نے ہمیشہ اس حکومت کے ساتھ تاون کیا ہے اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہرتال کی کال واپس لیں ان کی جو بھی جائز مطالبات ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ کنزیومر کمیٹی بنی ہوئے وہ بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالے گی انشاءاللہ اور صوبے کے اندر کوئی آٹے کا بہران نہیں ہے نہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ سٹویشن آئے گی جس میں مسلمی نون اور این پی کے دور میں یہاں اس صوبے کے عوام کو چوکر کھلائے گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چوکر نہیں کھلائیں گے کسی کو